فصل حکمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل اختلافا لفظيا نحو جاءنی زیدن و رأیت زیدن و مررت بزیدن او تقدیریا نحو جاءنی موسا و رأیت موسا و مررت بموسا گزشتہ سبق کے اندر معرب کی بحث شروع ہوئی تھی سب سے پہلے انہوں نے معرب کی تاریخ کی کہ معرب کسے کہتے ہیں انہوں نے آپ کو بتلایا کہ معرب وہ ہے جس کے اندر تین شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ترقیب میں واقع ہو یعنی اس کے ساتھ کسی دوسرے کلمے کو جوڑا گیا ہو دوسری شرط یہ کہ اس ترقیب میں اس کا عامل بھی ہو اور تیسری شرط یہ کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہ ہو اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں آپ نے پڑھا نمبر ایک سیل ماضی ہے نمبر دو عمر حاضر معروف ہے اور نمبر تین تمام حروف ہیں یہ ہیں مبنی الاصل اور ان کے جو مشابہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا مبنی ہوگا اور میں نے بتلایا تھا ہر مشابہت نہیں مراد بلکہ کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھیں گے ایک مشابہت بطور مثال کے میں نے ذکر کر دی تھی کہ مثلاً اس میں اشارہ جو ہے وہ بھی مبنی ہے اس میں اشارہ بھی کیا ہے مبنی ہے اور وہ مبنی کیوں ہے حالانکہ وہ تو مبنی الاصل نہیں وہ دراصل ان مبنی الاصل کے مشابہ ہے بھئی اور کیا مشابہت میں نے بتایا تھا کہ وہ حرف کے مشابہ ہے محتاج ہونے میں جس طرح حرف اپنا معنی بتانے کے اندر محتاج ہے جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلیو ہے۔ حرف کا معنی سمجھ میں نہیں تو حرف محتاج ہوا اسی طرح اس میں اشارہ بھی مشاروں نیلے کا محتاج ہے حاضہ حاضہ سے اشارہ تو کتاب کو بھی ہو سکتا ہے قلم کو بھی ہو سکتا ہے دیوار کو بھی ہو سکتا ہے اور چیزوں کو بھی ہو سکتا ہے تو جب حاضہ کہیں گے کیا چیز مراد ہے ہمیں پتہ نہیں چلے گا جب تک مشاروں نیلے کا پتہ نہ ہو اور مشاروں نیلے کا پتہ کیسے چلے گا یا تو باقاعدہ اشارہ حصیہ کریں ہاتھ وغیرہ کسی چیز سے اشارہ کریں حازہ یہ چیز پھر پتا چلتا ہے کہ حازہ سے کتاب مراد ہے یا قلم مراد ہے یا بعض وقت اسی کے آگے لفظوں کے اندر وہ لفظ ذکر ہو جاتا ہے کون ہے مشارون علیہ مثلا حازل کتاب تو دیکھا اگر کتاب لفظ جو آیا تو اس نے بتا دیئے کہ حازہ کے ذریعے کس کی طرف اشارہ ہے کتاب کی طرف تو دیکھا اس میں اشارہ بھی محتاج ہوا کس کا مشارون علیہ کا جس طرح حرف محتاج تھا تو یہ بھی محتاج ہوا یہ اس کی طرح ہوا اور جب یہ اس کی طرح ہوا وہ تو تھا مبنی علیہ السل تو یہ بھی کیا بن گیا مبنی بن گیا مبنی بن گیا سورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا قام زیدن اس کے اندر زید معرب ہے کیونکہ اس میں تینوں شرطیں پوری یہ ترکیب میں بھی واقع ہے قامہ کے ساتھ جڑا گیا یا نہیں اس کو بھئی ترکیب بھی ہے جڑا بھی گیا ہے اور نیز ساتھ اس کا عامل بھی موجود ہے قامہ اس کو رفع دے رہا ہے اور تیسری شرط بھی پوری ہے کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں اس لیے اس پر رفع آیا قامہ زیدن لیکن زید اکیلا لفظ ہو تو وہ 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 معرب نہیں معرب نہیں کیونکہ جڑا ہی نہیں گیا پہلی شرط ہی کیا تھی کہ کسی غیر کے ساتھ جڑا گیا ہو تو وہ اکیلا نہیں تو وہ مبنی ہے لیکن اس میں معرب بننے کی صلاحیت ہے وہ جب ترکیب میں آ جائے گا عامل کے ساتھ مل جائے گا تو کیا بن جائے گا معرب اور جبکہ ہا اولائی ہا اولائی اس میں اشارہ ہے جمع کے لیے قریب کے لیے وہ قامہ ہا اولائی بشک ترکیب میں واقع ہوا اس پہلی شرط بھی پوری ترکیب میں ہے اور دوسری شرط بھی پوری کیا عامل بھی ساتھ ہے لیکن تیسری شرط نہیں پوری کہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ تو مشابہ ہے لہذا اس لیے یہ معرب نہیں بلکہ یہ کیا ہے مبنی ہے اب آگے اس کا حکم بیان کرنے لگیں معرب کی تعریف آپ کو سمجھ میں آگئی اب اس کا حکم بیان کرنے لگیں کہ اس کا حکم کیا ہے تو کہتے ہیں فاصلن ایہادا فاصلن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ فاصلن کیا ہے خبر ہے اس کا مبتدہ محضوح ہے یہ فاصل ہے اب حکم بیان کریں حکموہو یہاں ضمی راجے ہیں معرب کو معرب کا حکم یہ ہے اَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ کہ اب بدلتا ہے اس کا آخر بِاخْتِلاَفِ الْعَوَامِلِي بَوَجَ عَوَامِلِ کے بدلنے کے اختلافاً لفظیاً پھر یہ بدلنا تو کبھی کبار تو لفظی ہوگا آگے ایک سطر بات آرہا ہے اَوْ تَقْدِيرِيَن یا یہ بدلنا کس طرح ہوگا تقدیراً ہوگا تقدیراً ہوگا بھئے حکم پتا چل گیا آپ کو معرب کا معرب کا کیا حکم ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہے مثلا دیکھئے بھئی میں کہتا ہوں جَاَنِي زَيْدُن زَيْدُن کے آخر دال پر اس وقت آپ کیا پڑھ رہے ہیں رفع زَيْدُن اب زَيْدَن پر کیا ہے نصب ہے پہلے رفع تھا اب نصب ہے مرر تُو بھی زَيْدِن میں زَيْد پر گزرا اب زَيْد پر کیا ہے کسرا آیا تو دیکھا عوامل کے بدلنے سے معرب کا آخر بدل رہا ہے کبھی عامل اگر رفع والا ہے تو اس پر رفعے گا عامل اگر نصب والا ہے تو اس پر نصب اور عامل اگر جر والا ہے تو اس پر یہ ہے آخر کے بدلنے کا معنی بھئی کو اس کا آخر بدلتا ہے یعنی اس پر احراب بدلتے ہیں بھئی اور پھر یہ بدلنا یاد رکھو دو قسم پر ہے کبھی بدلنا لفظاں ہوگا اور کبھی تقدیراں ہوگا لفظاں کا یہ معنی ہے کہ اس پر باقاعدہ تلفز سے ہی پتا چل جائے گا تلفز سے ہی پتا چل جائے گا دیکھو تلفز سے ہی فرق آئے گا باقاعدہ تلفز میں جَاَنِي زَيْدٌ رَأَيْتُ زَيْدًا مَرَرْتُ بِزَيْدِن دیکھا رفع نصب جر سننے سے ہی پتا چل رہا ہے یعنی چل رہا آپ کو تو دیکھا یہ اختلاف ہے یعنی یہ بدلنا ہے لفظوں کے اندر لفظوں سے کیا مراد ہے یعنی تلفز میں کس میں تلفز یعنی زبان سے بولتے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے اس وقت اس پر رفع پڑا جا رہا ہے یا اس پر نصب پڑا جا رہا ہے اختلاف لفظی اختلاف لفظی کا کیا مانا تلفز میں بدل رہا ہے کس میں تلفز میں بدل رہا ہے سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس وقت اس پر کیا پڑا جا رہا ہے رفع نصب یا یہ ہے اختلاف لفظی کیا مانا اختلاف لفظی کا بیان کرو بھئی کہ تلفز میں اختلاف آ رہا ہو تلفز بدل رہا ہو اور ایک ہے اختلاف تقدیری تقدیراً بدلتا ہے تقدیراً کا مانا ہے فرض کر لینا کیا مانا میں نے کہا جا انی موسیٰ اس وقت یہ مرفو ہے رأیتو موسیٰ اس وقت منصوب ہے مررتو بھی موسیٰ اس وقت کیا ہے مجرور لیکن تینوں حالتوں میں ایک جیسا ہے آخر کوئی بدل رہا ہے حالانکہ معرب کا آخر تو کیا ہے بدلتا ہے تو جواب یہ یہ معرب ہی ہے ہاں اس کا اختلاف جو ہے اس کے اختلاف کو ہم فرض کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں تو جا انی موسیٰ اس وقت موسیٰ پر کیا ہے رفع لیکن لفظوں میں ہے تلفز میں ہے یا فرض کر لیا گیا ہے فرض کر لیا ہے یہ معنی ہے تقدیران کا کہ وہاں کوئی مانع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اعراب آنی سکتا اگر وہ مانع نہ ہوتا تو اعراب آ جاتا اور موسیٰ کے آخر میں کیا ہے علیف مقصورہ اور علیف پر کوئی زبر زیر پیش آ سکتے ہیں نہیں تو یہ مانع موجود ہے یہ مانع اگر نہ ہوتا تو رفع آ جاتا یا نہ آ جاتا نصب آ جاتا یا نہ آتا جر آتا یا نہ آتا تینوں اعراب اس پر آساداتے لیکن یہاں مانع کیا ہے آخر میں کیا آیا علیف مقصورہ آ رہا ہے تو ہم نے فرض کر لیا جا انی موسیٰ تقدیرا ہم کہتے ہیں یہ مرفو ہے یعنی فرض کر لیا کہ اس وقت اس پر کیا ہے رفع رآئیتو موسیٰ تقدیرا اس وقت اس پر نصب ہے یعنی ہم نے کیا فرض کر لیا اس پر کونسی حرکت آ گئی ہے بس حرکت کونسی آ گئی نصب آ گیا ہے مررتو بھی موسیٰ یہاں جر تقدیری ہے یعنی جر ہم نے فرض کر لیا اس وقت اس وقت اس پر کیا ہے جر ہے معلوم ہوا معرب وہ ہے جس کا اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے عامل اگر رفع والا ہے تو اس پر رفع آئے گا عامل اگر نصب والا ہے تو اس پر نصب آئے گا عامل اگر جر والا ہے تو اس پر کیا آئے گا جر آئے گا اور یہ آخر کا بدلنا لفظن بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی لفظن کا کیا مانا کہ باقاعدہ تلقفوط سے پتا چل رہا ہے بدل رہا ہے جانی زیدن جا رائیتو زیدن مررتو بھی زیدین باقاعدہ تلقفوط سنتے ہی آپ کو پتا چل جاتا ہے اس وقت اس سے رفع پڑھ رہے ہیں نصب پڑھ رہے ہیں یا جر تو یہ اختلاف یا تو لفظن ہوگا یعنی تلقفوط کے اعتبار سے ہوگا اور تقدیراً یا کیا ہوگا تقدیراً یعنی فرض کر لیا گیا کیونکہ وہاں میں ایک مانع موجود ہے وہ مانع نہ ہوتا تو پھر اس پر رفع بھی آجاتا نصب بھی آجاتا اور جر بھی آجاتا بہت پر خوش کی طرح سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں حکمہ معرب کا حکم یہ ہے اَن يَخْتَلِفَ آخِرُهُ کہ اس کا آخر بدلتا ہے آخر مختلف ہوتا ہے یعنی آخر بدلتا ہے بِاختلافِ الْعَوَامِلِ یہ بات سببیہ ہے عوامل کے بدلنے کے سبب سے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے تو معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے کی وجہ سے اختلافاً لفظیاً یہ بدلنا یا تو لفظاً ہوگا نَحُ جَاءَنِ زَيْدٌ وَرَأَيْتُ زَيْدًا وَمَرَرْتُ بِي زَيْدٍ اَوْ تَقْدِيرياً یا یہ بدلنا تقدیراً ہوگا نَحُ جَاءَنِ مُوسَى وَرَأَيْتُ مُوسَى وَمَرَرْتُ بِي مُوسَى وَالْأَعْرَابُ مَا بِهِ يَخْتَلِفُ آخِرُ الْمُعْرَبِ اب عراب کی تعریف کرنے لگے عراب کسے کہتے ہیں معرب کی تعریف بھی بیان کر دی اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ اس کا آخر بدلتا ہے یعنی اس پر عراب بدلتا ہے اب بتلانے لگے ہیں عراب کسے کہتے ہیں ولْأَعْرَابُ مَا عراب جو ہے ما وہ چیز ہے بھی یختلف آخر المعربی جس کے ساتھ بدلتا ہے معرب کا آخر اے راب وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہے معرب کا آخر بدلتا ہے آگے بتلا رہے ہیں جیسے کذمتی جیسے زمہ ہے والفتحتی اور فتحہ ہے والکسرتی اور کسرہ ہے والواوی والعلیفی والیائی اور واؤ ہے اور علیف ہے اور یا ہے آپ پڑھ چکے ہیں بھئی نحمیر وغیرہ کے اندر کہ وہ صولہ قسم اعراب کے اعتبار سے اس میں آپ نے پڑھا تھا بعض لفظوں پر اعراب بالحرکت آتا ہے بعضوں پر اعراب بالحروف آتا ہے اعراب بالحرکت حرکت بدلتی ہے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بھی زیدن صرف آخر میں حرکت بدل رہی ہے رفع نصب اور جر اور بعض اوقات اعراب بدلتا ہے حروف بدلنے کی صورت میں جانی ابو کا دیکھو ابو کا واؤ کے ساتھ ہے رأیت ابا کا دیکھو علف کے ساتھ ہے مررت بھی ابی کا دیکھو یا کے ساتھ ہے تو اعراب کا بدلنا یا تو حرکت کے بدلنے سے ہوگا وہ حرکت بدلے گی زمہ فتحہ یا کسرہ کی یا اعراب کا بدلنا کس کے ساتھ ہوگا حروف کے ساتھ حروف کے سورت میں اور وہ حروف کیا ہو سکتے ہیں واؤ بھی ہو سکتا ہے علف بھی ہو سکتا ہے اور یا بھی یہ بات سمجھ میں آگئی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں والے عراب ما بھی اختلف آخر المعرب یہ اعراب وہ چیز ہے جس کے ساتھ بدلتا ہے معرب کا آخر کا زمہ تی والفتحہ تی والکسرہ تی جیسے زمہ ہے فتحہ ہے اور کسرہ ہے والوابی والوابی مجرور پڑھنا کیونکہ یہ سب کاف کے نیچے ہیں کززمتی کاف حرف جر ہے نا جر دے رہا ہے اور الزمتی بھی مجرور والفتحہ تی اسی پر عطف ہے وہ بھی مجرور والکسرہ تی وہ بھی مجرور والوابی والالفی والیاء سارے مجرور ہیں جو اور جیسے کہ وہ ہے اور علف ہے اور یا ہے وَعِعْرَابُ الْإِسْمِ عَلَى صَلَاصَتِ أَنْوَاعٍ رَفْعُ وَنَصْبُ وَجَرُّن اور اسم کا عراب وَعِعْرَابُ الْإِسْمِ اسم کا عراب عَلَى صَلَاصَتِ أَنْوَاعٍ تین قسم پر ہے اس کی تین قسمیں ہیں رفع نصب اور جر تین قسمیں ہیں کبھی رفع آئے گا اسم پر کبھی نصب آئے گا اور کبھی جر آئے گا ہاں فیل کے اندر جر نہیں آتا فیل کے اندر فیل مزارے میں رفع بھی آتا ہے نصب بھی آتا ہے لیکن جر کے بجائے کیا آتا ہے وہاں جزم آتا ہے جزم بھئی تو کہتے ہیں اسم کہہ رات تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر العامل بھئی پہلے یہ سمجھ لیں اوپر آیا تھا قضمتی والفتحتی والکسرتی اور آگے اب آیا رفعن و نصب رفعن و نصب وجر یہ اور نام آگئے یاد رکھو یہاں تین طرح کے نام ہیں کتنے طرح کے نام ہیں ان حرکتوں کے یا ان کے یہ عراب کے تین طرح حرکت اور عراب کے تین طرح کے نام ہیں نمبر ایک زمن فتحن کسرن آخر میں تانی ملی ہوئی زمن فتحن کسرن دوسرا نام ہے انہی کے ساتھ تاملا دو زمتن فتحتن کسرتن اور تیسرا ہے رفعن نصب جر جتنی قسم کے نام تین نمبر ایک کیا زمن فتحن کسرن دوسرا زمتن فتحتن کسرتن اور تیسرا رفعن نصبن اور جر یہ تین نام ہیں ان میں فرق اچھی طرح سمجھ لو بھئی سرق اچھی طرح یاد رکھئے زمن فتحن کسرن جو بغیر تاکے ہیں بغیر تاکے یہ خاص ہیں مبنی کے ساتھ کس کے ساتھ مبنی کے ساتھ مثلا ہاالائی یہ ہاولائی کی آخر میں حمزہ کے نیچے زیر ہے یہ کوئی اعراب نہیں ہے یہ مبنی کے آخر کی حرکت ہے کیا ہے حرکت ہے یہ اعراب نہیں یہ اسی طرح رہے گا چاہیے مرفوع ہو چاہے منصوب ہو چاہے مجرور ہو اس آخری حمزہ کے نیچے کیا ہے ہاہ ہای اس آخری حمزہ میں کیا ہے گا نیچے کسر ہی رہے گا تو اس کو کہیں گے یہ مبنی علل کسر ہے تو یہ معلوم ہوا یہ کس کی حرکت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں مبنی کی حرکت بیان کرنے کے لیے آتے ہیں اور دوسری نام ہے یہ معرب اور مبنی دونوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں معرب کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور مبنی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور تیسرا نام ہے رفعن نصبن جرن وہ معرب کے ساتھ خاص ہے کس کے ساتھ معرب جانی زیدن آپ کہیں گے زیدن مرفو ہے اس پر رفع ہے رأیت زیدن زید پر نصب ہے مررت بزیدن زید پر کیا ہے جر ہے بھئی فرق سمجھ میں آگیا کتنی قسم کے نام رفعن زم فتحن کسرن اور زمت فتحن کسرن اور رفعن نصبن جرن پہلا بغیر تا کہ زم فتحن کسرن وہ کس کے ساتھ خاص مبنی کے ساتھ مبنی کی حرکت بیان کرنے کیلئے یہ آتا ہے دوسرا تا کہ ساتھ زمت فتحن کسرن وہ معرب اور مبنی دونوں کے لئے استعمال ہو جاتا ہے یہ معرب کے لئے بھی استعمال کر لیتے ہیں اور مبنی کے لئے اور تیسرا رفعن نصب جرن وہ کس کے ساتھ خاص وہ معرب کے ساتھ اس کی حرکت بیان کرنے کے لئے بھئی اعراب بھی بیان کر دیا اعراب بھی بیان کر دیا اب عامل بیان کرنے لگے ہیں کہ عامل بھئی جس کی وجہ سے رفع نصب یا جر آتا ہے وہ بیان کرنے لگے ہیں عامل کسے کہتے ہیں کہتے ہیں الْعَامِلُ مَا بِهِ رَفْعٌ اَوْ نَصْبٌ اَوْ جَرٌ عامل ما وہ چیز ہے بِهِ رَفْعٌ جس کی وجہ سے رفع ہو او نصبن یا نصب ہو یا جر ہو جانی زیدن زیدن پر کیا ہے رفع تو عامل کون کون رفع دے رہے جاہ فیل جو ہے رائی تو زیدن زید پر اس وقت نصب ہے تو کون عامل ہے رائی تو اور مرر تو بھی زیدن زید پر کسرا ہے کون جر دے رہا ہے با ہے با جار رہا جو ہے با جار رہا نے عمل کیا اور اس کو جر دیا تو زیدن مجرور ہے بھئی مجرور تو کہتے ہیں رفع او نصب او جر عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے رفع ہو یا نصب ہو یا جر ہو ومحل لعرابی اچھا بھئی مجھے یہ بتائیے رفع نصب یا جر معرق پر آتا ہے تو کہاں پر آتا ہے شروع میں درمیان میں یا آخر میں جا انی زیدن رفع زا پہ آیا یا پہ یا دال پر سب سے آخر میں دال پر آیا تو یہ جو آخری حرف ہے نا یہ ہے محل اعراب اس پر یہ محل کا معنی جگہ محل اعراب اعراب کی جگہ تو اس پر اعراب آیا کرتا ہے وہ ہی بیان کرنے لگیں کہتے ہیں وَمَحَلُّ الْاِعْرَابِ مِنَ الْإِسْمِحُوَ الْحَرْفُ الْأَخِیرُ اور اعراب کی جگہ اسم میں ہوا الحرف الْأَخِیرُ وہ کیا ہے آخری حرف ہے مثال الْكُلِّ ان سب کی مثال ان سب کی مثال بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے معرب کا بھی ذکر ہوا اعراب کا بھی ذکر ہوا اور عامل کا بھی ذکر ہوا اور محل اعراب بھی ذکر ہوا ان سب کی مثال اب ذکر کرنے لگے تو کہتے ہیں مثال الْكُلِّ ان سب کی مثال نَحْو قَامَ زَيْدُن قَامَ زَيْدُن جی اس میں معرب کیا زَيْدُن ہے اعراب کیا ہے رفع ہے اچھا عامل کون ہے قَامَ قَامَ کیا ہے عامل ہے اور محل اعراب کیا ہے دال ہے شاباش تو عامل وَزَيْدُن مُعْرَب اور زَيْد کیا ہے مُعْرَب ہے وَزَمَّتُ اعراب اور زَمَّ اعراب ہے وَدَّالُ مَحَلُ اعراب اور دال کیا ہے محل اعراب ہے وَعْلَم یہاں سے چھوٹی سی بات بیان کرنے لگیں دیکھئے یاد رکھئے معرب جو ہیں معرب جس پر اعراب آتا ہے اعراب ظاہر ہوتا ہے اعراب ظاہر ہوتا ہے وہ دو چیزیں ہیں کلام عرب میں صرف ایک اسم مُتَمَقْقِن ہے جو ابھی پیچھے وزرہ وہی معرب اس کا کیا نام تھا اسم مُتَمَقْقِن ایک وہ اسم مُتَمَقْقِن ہے اور ایک فیل مزارے ہے فیل مزارے جو ہے اس پر بھی اعراب آئے گا اور اسم مُتَمَقْقِن پر بھی اعراب آئے گا باقی کسی بھی چیز پر اعراب ظاہر نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَعْلَمْ جان لے اَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي قَلَامِ الْعَرَبِ اِلَّا لِسْمُ مُتَمَقْقِن وَالْفِعْلُ مُزَارِعُ کہ اعراب نہیں دیا جاتا کہ کلام عرب کے اندر مگر اسم مُتَمَقْقِن پر وَالْفِعْلُ مُزَارِعُ اور کس کو اور فیل مزارے کو وَسَيَجِئُهُ حُکْمُهُ فِي القسم ثانی انشاء اللہ تعالی وَسَيَجِئُ سین مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور قریب کے لئے وَسَيَجِئُ اور عن قریب آ جائے گا حُکْمُهُ اس کا حُکم کس کا حُکم فیل مزارے کا اسم متمکین یا معرب کا حُکم تو بیان کر چکے ہیں یہ پہلے ہی تو کس کا حُکم آ جائے گا فیل مزارے تو کہتے ہیں سیجی اُو سیجی اُو حُکْمُهُ فِي القسم ثانی اور عن قریب فیل مزارے کا حُکم آ جائے گا دوسری قسم میں انشاء اللہ تعالی اگر اللہ نے چاہا تو یہ قسم اول چل رہی ہے اسم معرب کا بیان ہے اور قسم ثانی کے اندر فیل کا بیان ہوگا تو وہاں فیل مزارے کا بھی بیان آ جائے گا اور قسم ثالث میں تو حروف کی بحث آئے گی بھئی حروف کی بحث چلیے بس بھئی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو یہ اس کا حُکم بھی آپ نے یاد کرنا ہے معرب کا اور عربی لفظ یاد کرنے ہیں عربی لفظ بھئی اور اعراب کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے عامل کسے کہتے ہیں محل اعراب وغیرہ بھئی چلیے بس بھئی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام لوڈğan پاکسی بھی در اینب دو حابی